دوستو جہیں میں ہوں شمس تبریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم سمیل کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پرمارو بوم سے زیادہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیوکلئر بوم سے زیادہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے ہائیڈروجن بوم فاسپورس بوم اور اور دھی کیمیکل ویپن سے زیادہ خطرناک کون سا بوم ہو سکتا ہے جیہاں اس ایک بوم کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں جو بوم عرب دیشوں کے پاس ہے کیا آپ اس بم کے بارے میں جان سکتے ہیں اس بڑے پرمانوں ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اس بم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو کیول اور کیول عرب دیشوں کے پاس ہے مسلم دیشوں کے پاس ہے عرب کے شیخوں کے پاس ہے ایک ایک عرب شیخ کے پاس اتنے اتنے وہ بم ہیں کہ اگر وہ ایک ساتھ اسرائیل پر چھوڑ دے تو اسرائیل کا نام و نشان بڑھ جائے گا امریکہ ختم ہو جائے گا بلٹین ختم ہو جائے گا فرانس ختم ہو جائے گا جرمنی پورا گا پورا یورپ زمین سے دم چک ہو جائے گا جہاں وہ بم بہت خطرناک ہے اس بم کے بارے میں بھی ہم آپ کو ذکر کریں گے لیکن اسرائیل کے ایک منتری نے ہیرٹیز منسٹر نے وہ کہہ دیا ہے کہ بھئیہ ہم آج سے لڑنے کے لیے صرف ہمارے سینی کی کافی نہیں ہے صرف گولہ بارود ہتھیار کافی نہیں ہے ہمارے پاس ایک اور وکلپ ہے جس کو موقع آنے پر آزبیت جا سکتا ہے اور اس وکلپ کا نام ہے نیوکلئر بوم پرماڑو بم یعنی اسرائیل کے من میں کہیں نہ کہیں سے یہ منشاہ ہے تب ہی تو ان کا منشاہ کہہ رہا ہے کہ ہم غازہ پر جو ہے پرماڑو بم سے حملہ کر سکتے ہیں پرماڑو بم پیک سکتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ پرماڑو بم صاحبہ بگر آپ جوش میں آ کر ہوش کو بیٹھیں تب ہی پرماڑو بم کا استعمال ہوگا پرماڑو بم اگر اسرائیل گازہ بر فیکتا ہے تو اس کا سب سے زدہ نقصان گازہ یعنی فلسطین اور اسرائیل کے آس پاس جتنے پڑوسی دیش ہیں وہاں تک ہوگا پورا کا پورا اسرائیل خود بھی تباہ ہو جائے گا حالات یہ بھی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے معاملہ بڑھ جاتا ہے چاروں طرف سے چوترفہ کٹیکش ہونے لگتا ہے سوال اٹھنے لگتا ہے تب بنجامی نیتنیاہو نے اسے اپنے جو سرکاری بیٹھک ہوتے ہیں اس سے ان کو جو ہے سسپینٹ کر دیا کہ آپ مٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے جب تک نہ کہا جائے مطلب ایک طرح کے سزا دی لیکن یہ سزا بھی بہت کتنا پیار آئے کہ آپ ہمارے مٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے آپ منتری بھی رہیں گے سنتری بھی رہیں گے آپ سانسط بھی رہیں گے آپ سرکاری آدمی کہے جائیں گے لیکن آپ سرکاری مٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے اور بیٹھیں گے بھی تو کوئی میریہ دیکھنے تھوڑی نہ آ رہی ہے جو کہے لئے کہ ساب نیتنیاہو نے دارٹ لگائی تھی اس کے باوجودی منتری وہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں خیر اس طرح کے بیان ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک بات اس نے اشارتاں کہہ دیا کہ پرمانو ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ پرمانو بم ہی لے آگے چھوڑ دیں کیمیکل ویپن چھوڑے جا رہے ہیں فاسپورس بم کا چھڑکا وہاں ہو چکا ہے فاسپورس بم وہاں بھیڑ کے اوپر فیکے جا رہے ہیں اور آم لوگوں کی موت ہو رہی ہیں لیکن اس گھٹنا کے بعد جیسے انہوں نے بیان دیا اس کے بعد چوترت فا چاروں طرف سے تمام مسلم دیش ادم اسرائیل پر ٹوٹ پڑے اور ان سب نے اپنے ایک بہت بڑے ہتھیار کا استعمال کیا جس کا نام ہے نیندہ بم نیندہ نیندہ بم اور جب یہ نیندہ بم چھوڑا تو بہت لمبی لمبی ان لوگوں نے فیکنا شروع کر دیا جو بھی عرب دیش ان کا بھی نام آپ کو گنائیں گے ان شیخوں نے اپنے جھبے سے نکال نکال کہ اس نیندہ بم کو جب فیکنا شروع کیا تو اسرائیل کے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں اسرائیل کانپنے لگا کیونکہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جتنا بہادر وہ عرب دیشوں کو سمجھ رہا تھا عرب کے دیش اس سے بھی زیادہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ کائر بزدل اور میں کیا کروں اس سے بھی بڑا ایک شب دے لیکن میں نہیں کہہ سکتا اور نیندہ باز نکلے نیندہ بم پھیکے دے نیندہ باز نکلے عرب دیشوں نے ایک ساتھ مل کر کے جم کے مذہب مت کی اور نیندہ بم چھوڑا اسرائیل پر خوب جم کے نیندہ کی اور نیندہ بم جب چھوڑا نیندہ جب ان لوگوں نے کہنا شروع کیا تب دیکھیں خبر کیا نکل کر کے سامنے آئے خبر میں یہ پتا چلا کہ ان لوگوں نے سعودی عرب نے نیندہ چھوڑا یمن نے نیندہ چھوڑا قطر نے نیندہ چھوڑا مصر اردن جسے جارڈن بولتے ہیں ان سب نے نیندہ چھوڑا لیکن سبھال ہی ہے کہ اسرائیل کی مدد کیلئی جو گولہ باروچ جا رہے ہیں وہ انہی نیندہ بم والے دیشوں کے راستے سے ہو کے گزر رہے ہیں انہی نیندہ بم والے دیشوں کے بندربگاہوں پر وہ کھا کے پی کے آرام کر کے ایش کر کے موج مستی کاٹ کے ناچ کے اگاہ کے تب وہ جا کر کے اسرائیل کو مدد دینے کیلئے پہنچتے رہے ہیں تو سوچئے فلسطین میں جو تقریباً 9700 سے زیادہ لوگ کی ہلاکت ہو چکی ہے اور یہاں کھڑا 10,000 بھی پار کر سکتا ہے اسرائیل نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جب تک ان کے بندگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا تب تک یودبندی نہیں ہوگی حالانکہ وہ کئی بار پہترے بدل چکا ہے یعنی جنگ بندی کا مطلب ہی ہوگا یودبیرام کا مطلب ہی ہوگا کہ ہم حماس کیا کے سرنڈر کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ دو دن پہلے میں نے آپ کو خبر بتائی کہ انٹینی بلنکن اور کچھ دیشوں کے طرف سے جب تھوڑا سا دباب ڈاڑا گیا تب یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی بندگوں کو چھوڑ دو ہم جنگ بندی کر دیں گے پر سوال ہے کہ بندگ کون سے بندگ وہ بندگ جن کو حماس کے لوگ ہتھیار بند حماس سے گھٹ کے لوگ وہ اسرائیل میں گھوس کر کے جاتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں اسرائیل کو مارتے ہیں عام لوگوں کو ہی مارتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو پکڑ کر کے لے آتے ہیں اپنے دھرتی پہ لے کے چلے جاتے ہیں اسرائیل ٹکو ٹکو ٹاکتا رہتا ہے ہم شروع سے ہی اس گھٹنا کے اوپر سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے حماس اور اسرائیل کے بیچ میں کوئی نہ کوئی تو ساٹھ گارٹ ضرور ہے اب بہت سے لوگ کہیں کہ بھائی آپ حماس کے خلاف ہیں آپ حماس کا بیروت کر لیکن بھائی صاحب دس ہزار جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں کیا وہ حماس کے لوگ ہیں کیا وہ حماس کے لوگ ہیں وہ دس ہزار عام فلسطینی ہیں اور ان فلسطینیوں کی موت کے لیے صرف اور صرف اسرائیل ذمہ دار نہیں ہے ان فلسطینیوں کی موت کے لیے ان فلسطینیوں کی موت کے لیے حماس بھی ذمہ دار ہے اب سن لیجے اب اگر اب اگر حماس ان کے بندگوں کو چھوڑ کر سیسپائر کرواتا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہی آئے گا کہ حماس نے کیا حاصل کیا فلسطین کو کیا ملا اور اسرائیل نے کیا حاصل کیا اسرائیل تو یہ کہا ہے کہ دیکھو ہمارے ایک ایک بندے کی موت پر اگر چودہ سو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں اسرائیلی مارے گئے ہیں تو ہمیں ایک ایک اسرائیل کی موت پر سو سو فلسطینیوں کو ہمارے گئے آئیں وہ چھانتی ٹھوک کر کہے گا کہ دیکھو یہ ہماری بہادوری ہے ہم ہی ہیں جو فلسطینیوں کی چودی ٹائٹ کر سکتے ہیں اور فلسطینیوں کی نہیں پورے عرب ورڈ کی چودی ٹائٹ کر سکتے ہیں اور ایسا اسرائیل آج نہیں تو کل کرے گا جو وکلپ اس نے دیا ہے حماس کو کہ ہمارے بندگوں کو چھوڑو جو دویرام سیز فائر لیکن سوال یہ ہے کہ صرف اس موت کے لیے دس ہزار لوگوں کی موت کے لیے اسرائیل زمیدار نہیں ہے سعودی عرب زمیدار ہے قطر زمیدار ہے مصر جارڈن یہ سب زمیدار ہیں جن لوگوں نے تیس لاکھ ٹونٹی تری لیک ٹو پوائنٹ تری ملیئر فلسطینیوں کو اپنے علاقوں میں جگہ نہیں دی اپنے علاقوں میں لے جگہ بسایا نہیں یہ چاہتے تو بسا سکتے تھے بعد میں مضبوط کر کے ملجل کر کے ان کی زمینوں کو چھڑوا بھی سکتے تھے کیونکہ جنگ لڑنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے اور جب آپ زندہ ہی نہیں رہیں گے جب آپ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا تو چھٹ پٹ حملوں سے کوئی خاص حرک نہیں پڑتا ہے لیبنان سے حضب اللہ مدد کرنے کے لیے آ جائے گا یمن سے یمن کے خوطی باغی دو چار مسائلیں چھوڑ دیں گے عراق سے ہتھیار بن سنگٹھن کی طرف سے مدد آ جائے گی ٹھیک ہے سوال ہے کہ دیش کہاں ہیں یہ سب تو ایک ختیار بن سنگٹھن ہیں پیادی ہیں جن کو موقع موقع پر لوگ استعمال کرتے آئے ہیں لیکن دیش کہاں ہیں ایران بہت لمبی 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 نندہ بم چھوڑتا آیا لمبی لمبی فکتے آئے لیکن ایران کے رئیسی صاحب آگے کر کیا رہے ہیں اور اب تک انہوں نے اسرائیل کا کیا اکھاڑا ہے ہم تو یہ کہیں گے دیشنی بھاہزہ میں کہ آخر انہوں نے اب تک بگاڑا کیا ہے اکھاڑا کیا ہے سعودی عرب نے نندہ بم چھوڑا کتر نے نندہ بم سب نے ملجولکر ایک ساتھ یہی کہا کہ یہ بہت گلت ہے انسانی حقوق کی وائلیشن ہے سب نے یہی کہا کہ یہ تو دھرم کٹھرتا ہے لیکن صاحب اس سے زیادہ فضیعت تو بلکہ اسرائیل کے منشٹر کو یہ اسرائیل میں ہو گیا جو وہاں کے موجود یہودی ہیں انہوں نے اس کا بیان کے نندہ کر دی جس کے بعد اس نے تھوڑا جھکنا پڑا اس نے کہا کہ یہ تو اشارتن تھا ہمارا ایسا کہنے کا مطلب نہیں تھا لیکن واقعی نندہ بم بڑا کارگر چیز ہے نندہ بم تو بہت بڑا نندہ نکلا اور اس نندہ بم نے ابھی پتا نہیں کتنے لاشوں کو دیکھنے پر سامتی بنائی ہے یاد رکھیے اسرائیل کچھ نہیں ہے سوائے امریکہ کی اگر امریکہ ہے تو اسرائیل ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے ہی دن ساتھ تاری کو اٹیک ہوتا ہے ترنت بعد برٹین اور خاص کر امریکہ کا وارشپ نکل جاتا تھا میڈٹیریان سی کے لیے مدھپور و ساغر میں وہ پہنچ جاتے ہیں ترنت مدد کے لیے کیوں انہی کا بنایا ہوا بندہ ہے اور یہ تاجد کی بات یہ ہے کہ کیسے پہنچا ڈائریکٹ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا کسی بھی دیش میں سمبندری راستے کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی دیش کی سینہ ملٹری فورس ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی ہوای جہاز حملہ کرنے کے لیے ڈائریکٹ اسرائیل پہ نہیں پہنچ سکتے اس کے لیے بیج میں جتنے دیش پڑھتے ہیں ان سے ان کو ایکسس لینا ہوگا چاہے وہ سمبندری ایکسس ہو یا ہوای ایکسس ہو لیکن ایکسس لینا پڑے گا اور ایکسس دے رہے ہیں یہی عرب والے دے رہے ہیں عرب کے دیش دے رہے ہیں عرب کے شیخ دے رہے ہیں جھبے والے یہ لوگ دے رہے ہیں اون رگوشت بڑے ہی موش سے چبا چبا کر کھانے والے اس وقت فلسطینیوں کی لاشور کس طریقے سے ناچ رہے تھے اس کا نمونہ آپ نے ابھی حال ہی میں جو ریاض سیزن فیسٹیور ہوا آپ نے دیکھا پتہ نہیں چل رہا کہ بند ہو گیا لیکن شکیرہ نے بہت ناچے ہیں ہم نے سنا ہے کہ بہت ناچے ہیں بہت ناکی شکیرہ اور شکیرہ ہی ناچنے والوں کے اب نئی نئی اممہ بننے آئی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو دس ہزار لوگ مر رہے ہیں ان کے موت کا سلسلہ کب بند ہو گیا ان تمام عرب دیشوں سے پوچھنا چاہیے کہ قوم کے رہنمائی تک تم کرتے ہو حرم شریف کی چابیاں تم رکھتے ہو مکہ مدینہ کی چابیاں تم رکھتے ہو اور پاسدار بنے ہو ان علاقوں کے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ذمہ داری نہیں نبھا سکے عرب کے دو خطوں میں مکہ اور مدینہ میں پاؤں رکھنے پر یہودیوں کو روکا گیا ہے نہیں پاؤں رکھ سکتے ہیں ہاں اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے فلسطینیوں پر گولہ بارود برسانے کے لیے اگر ہمارے ہوائی اڈدوں کا اگر اگر ہمارے بندرگاہوں کا استعمال کرنا ہو ہمارے زمین کا استعمال کرنا ہو آؤ کھاؤ پیو دعوت اڑاؤ موچ کرو ناچو گاؤ کودو اور جاؤ اپنا کام کرلو ان سب کے لیے جو ہے ہر طرح سے چھوٹ دی گئی ہے اس لیے یہ دس ہزار یا نو ہزار ساتھ سوزادہ جو حلاقت ہوئی ہے اس کی موت کے لیے کون ذمہ دار ہے عرب کے دیشت ذمہ دار ہے ایسے بزدل کائر اور چھوٹے اور نندابم چھوڑنے والے دیشوں سے اللہ رجائے لال کیا کہیں گے اس خبر کے بارے میں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں پھر منتہ کسی اور ویڈیو میں ایک نہیں خبر کہتا شمز تبریز کو دیجئے جاؤ جہن تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ٹائمز میل کو